اکیل صاحب ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جنرلسٹ ہیں ہمارے استادوں کی حیثیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ جی تارک مطین صاحب جزاکاللہ تارک مطین آپ کو سر آپ کو ویلکم ٹو دا شو ہم اس وقت لائیو ہیں اور دنیا برسے لوگ ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ دعا زارہ کیس کے حوالے سے آپ نے بھی کافی ساری ویڈیوز کی ہیں تو ایک تو آپ اپنا جنرل ایک اس کے بارے میں جو آپ کا ذہن کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا جو ہے وہ ماضی کیا تھا اور فیوچر کیا ہونے والا ہے اور آپ کی ذاتی جو اس کیس کے اوپر ساری تحقیق ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا اچھا میں آپ سر اسکر رہا تھا کہ شاہد حسین جو ہیں انہوں نے اس کیس پر صحافیوں میں میری نظر میں سب صدق کام کیا تو شاہد حسین نے اور پھر اس کے بعد بہت ریسنٹیز پر ہم نے بابر کا بھی کام دیکھا تو بابر سلیم نے بھی بڑا کام کیا اچھا دونوں میرے دوست ہیں جولیئرز ہیں کھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں تو میں نے جو معلومات حاصل کی ان لوگوں سے سپیشلی حاصل کی ایک تو وہیں جو میڈیا سے ہم تک پہنچ ہوئی تھی تو باقی تمام خبریں تو ہمارے پاس ہیں ہم نے دعا زہرہ کی والد کا بھی شکریہ بھی سن دیا جس میں انہوں نے زفر عباس صاحب سے لے کر کہلا رضا صاحبہ تک اپنے وکیل اور پھر صحابیوں کا شاہد کا باقی تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا گورنمنٹ آف سندھ کا شکریہ ادا کیا اس کے ساتھ ساتھ جو چیز مجھے نظر آئی وہ یہ کہ اس کیس کا جو ایک اور پہلو ہے جس پر ہم بات نہیں کرتے ایک تو اس کیس کا قانونی پہلو ہے کہ کوئی مجرم ہے جس نے دعا زہرہ کو یہاں سے لاہور پہنچایا وہ جو دعا زہرہ کا کہنا تھا کہ میں خود لاہور پہنچ گئی اور زہیر نے بدایا کہ میں صبح گیم کھیل رہا تھا تو مجھے دعا زہرہ نے کہا وہ باہر آگئی ہے اور میں نے جا کے گاڑی والے کو کرایا دیا اور اس کو انتہ لے کر آگئی ہے ہمیں یہ پڑا چلا کہ نہیں یہ تو شاید درست نہیں ہے بالکل بھی ایک تو یہ قانونی پہلو ہے جس میں کوئی مجرمانہ معاملات ہیں اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ پاہیسیت ایک پاپ کے پاہیسیت معاشرے کے ایک پرد کے ہمیں اس پہلو پر بات کرنی کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری تربیت اپنے بچوں کے لیے اور ہمارے بچوں کی اپروچ ہماری طرف معاشرے کی طرف زندگی کی طرف یہ کیسی ہے اس سلسلے میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم کتنے کامیاب کتنے ناکام ہیں یہ موضوع جو ہے وہ زیادہ ڈسکرس ہونا چاہیے ایک چودہ پر اندرہ سال کی بچی جو ہے وہ گیم کھیلتے کھیلتے یہاں تک چلی گئی یا یہ معاملہ یہاں تک چلا گیا کہ بڑا عجیب ہے اور ایک ایسا باپ جس میں ہم سسکیاں لیتے ہوئے آہیں بڑھتے ہوئے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کی والدہ کو ہم بے ہوشی کی طور پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ والدین جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہ بچی جو ہے جو جو بیانات دیئے جو چیزیں سامنے آئیں وہ کیوں آئیں اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے ہمارے والدین کو اپنے بچوں سے زیادہ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس انٹرنیٹ ایرہ میں اس گلوبل ویلج میں یہ دنیا سے بڑھ گئی لیکن آپ دیکھئے ہوا کیا خاندان بڑھ گئے آہ فیملی ٹوٹ گئی اب یہ ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں اور ایک پانچ سال کی بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے وہ اپنی کوئی کیڈز ویڈیو دیکھتے ہو کچھ کھا رہا ہے ایک بڑا ہے وہ سوشل ویڈیا پہ کوئی پولیٹیکل چیز دیکھ رہا ہے ایک خاتون ہے پورا گھر کھانا کھا رہا ہے دن بھر کے معاملات پہ فیملی میٹرز پہ آہ دسکشن نہیں ہو رہا تب اپنی دنیا میں مگن ہیں ایک چھت تلے ایک ڈائننگ ٹیبل پر ویڈ کر رہا ہے اس کو بہت زیادہ دیکھنی کی ضرورت ہے یہ ہے وہ چیز جس نے یہ حالات پیدا کیا ہے اس کو بہت زیادہ دیکھنی کی ضرورت ہے تاریخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح سے سینئر موس جنرلسٹ ہیں اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم کو آپ بھی استعمال کر رہے ہیں اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا تجزیہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے لیکن ہم نے دیکھا کہ مختلف ایسے یوٹیوبرز بھی سامنے آئے جنہوں نے نہ تو اس طرح سے جو صحافت کی اخلاقیات ہیں ان کا خیال رکھا اس کیس کو ریپورٹ کرتے ہوئے اور نہ ہی دیگر جو اہم ترین جو کہ حساس ترین جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ ایک بہت ہی فیملی اور بہت ہی سوشل نورمز کے حوالے سے یہ کیس تھا لیکن اس کو جس طرح سے پریزنٹ کیا گیا اور جس طرح سے اس کو مس لیڈ کیا گیا لوگوں کو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح استعمال کی میڈیا چھاتا بردار کی پیرا شوٹر کی یہ اتر گیا آگئے کہیں سے یہ آرگینک لوگ نہیں ہے اس پیلڈ کے وہ کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اس شخص نے اپنی محنت سے اپنی جگہ بنائی ہے اس نے اپنی جگہ بنائی ہے اس کی جگہ کو تسلیم کرنا چاہیے اس کے کام کو اس کی محنت کو تسلیم کرنا چاہیے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون صحافی ہے کون صحافی نہیں ہے زیادہ ضروری دیکھنا یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحافت ہے یا نہیں ہے ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ صحافی ہے یا نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے جو دعا کے معاملے میں بعض لوگوں نے کیا وہ بڑا عجیب تھا وہ ایسا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو شاید کہیں انکریج کر دیا کہ ٹھیک ہے تم اپنے ان والتین کو جنہوں نے تمہیں پالا فوسہ پڑا کیا جنہوں نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا یہاں تک لے کر آئے گی ان کو تم چھوڑ دیتے ہو تو it is perfectly all right کوئی فرق نہیں پڑھتا ہم نے اپنی رویے سے یہ چیزیں اپنی بچوں کے سامنے اور دیکھیں یہ جو یوٹیوب کا میڈیم ہے فیس بک کا میڈیم انسٹرگرام کا میڈیم ہے یہ وہ بچے زیادہ استعمال کر رہے ہیں جن بچوں کو ان چیزوں نے مسلیڈ کیا پھر تڑناک ہوا یہ بہت بڑا ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بس طور پر لیکن یہ ہوا اب وہ جو آپ دیکھئے کہ اور وہ بڑا کبرشن تھا کمرشل نہیں ہونا چاہیے وہ کام بڑا کمرشل تھا وہ آپ کو آنٹھیں یادیں وہ جو بعد میں زوم ان کر کے دکھائی گئیں کہ کون سا شربت پسند ہے اور کون سا مشروب پسند ہے اور پھر یوں آنکھوں سے شارع کیا گیا کہ یہ جو بوتل سامنے رکھی ہے لال والی اس بوتل کا نام لے دو یہ بڑا کبرشن بڑا عجیب سا کام تھا تو یہ کام جو تھا یہ اس کا اوبجیکٹ اوبجیکٹیف تھا وہ بڑا عجیب تھا نیری نظر میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو مزید کام کیا وہ بڑا عجیب تھا ہم نے ان کو روتے ہوئے بھی دیکھا آنسو بادوں بھی دیکھا دوہائیاں دیتے ہوئے دیکھا میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایفری سنگل پرسن ورکنگ انجونلزم اور ووٹیور فیلی وہ بڑا ریسپیکٹیبل ہے اور اس کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے اس لانگ از آپ خود ایتکس چھوڑ کرنا نکلتا یہ بڑا ضروری تھا کم از کم اس معاملے میں تو بہت ہی زیادہ ضروری تھا تاریخ صاحب آپ نے ذکر کیا کہ ایک بچی نے والدین کو چھوڑ دیا اور ہم نے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع کیا کچھ لوگوں نے چھوڑنا تو پھر بھی چلے ڈیسنٹ وے ہے یہاں پر تو ان یوٹیوبرز نے بچی سے بیانات دلوائے والدین کے خلاف تضحیق امیز مطلب یہ ہوا اور یہ بڑا بڑا شرمناک تھا اس سے ہم نے اپنے کچھ ڈالرز کے لیے اس سے ہم نے اپنے کچھ ڈیوز کے لیے اپنے کچھ گین کے لیے اپنے جو سوشل فیبرک ہے اس کو ڈیمیج کیا جو کلچرل فیبرک ہے اس کو ڈیمیج کیا جو ہمارا میں اس کو ریلیجیس فیبرک بھی اس لیے کہوں گا کہ ہماری اپنی کچھ ویلیوز ہیں جو کلچرل سوشل فیملی ویلیوز کے ساتھ ہم نے ان کو ڈیمج کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کسی کی صورت لیکن یہ کیا گیا اور یہ بڑے چھوٹے پیٹی پیٹی گینز گینز کے لیے کیا گیا یہ بڑا برا تھا اچھا تاریخ صاحب آپ کراچی میں موجود ہیں اور اس کیس کو فردر جو ہے وہ ظاہر ہے جیسا کہ ہم بھی مختلف جنرلسٹ جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اپ ڈیٹس لیتے رہتے ہیں تو آپ کے بھی جو ہے وہ اہم ترین جو صحافی ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ان کے ساتھ رابطہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ کیس جو ہے یہ کس طرف اگر آپ سے میں تجزیہ لوں کہ آپ اس کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اچھا میں کوئی نتیجہ تو پریڈیکٹ نہیں کروں گا لیکن یہ معاملہ بھی بڑا اُلکھا ہوا ہے دیکھئے ہم یہ سن رہے ہیں کہ دعا زہرہ جو ہے اس کو اس کے والدین کو مل جائے گی دعا زہرہ اس بات کے بڑے امکانات پیدا ہو گئے ہیں یہ چیزیں واپس جو دعا زہرہ کے گھر سے جانے سے پہلے والے حالاتیں وہاں پر چلی جائیں گی باٹ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس دوران ایک ادد اب اس کی اسٹیٹس پر بھی لوگ سوال کرتے ہیں لیکن ایک ادد نکاہ ہوا ہے ایک ادد شادی ہوئی ہے اور یہ ایک عرصہ ہے جو اس کے درمیان میں گزرا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اب بہت ساری چیزوں کو بہت سے لوگوں کو بیٹھ کر سلچانا ہوگا اور یہ جو ہے یہ کام اب قانون سے زیادہ میرا خیال ہے کہ کچھ بڑوں کو بیچ میں بیٹھ کر کرنے کا ہے یہ کام کرنا ہوگا یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے اس مشکل مرحلے کو وہ کیسے انجام دیتے ہیں میری اس میں کوئی اپینین بھی نہیں ہے اس لیے کہ یہ ان کا رائٹ ہے یہ ان کا فیصلہ ہے اور میں ابھی نہ اتنا تجربہ کار ہوں کہ ان کو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ہے ان کے دیکھنے کا کام ہے اور بہت احتیاط سے بہت نازک جو ہے وہ مرحلہ ہے یہ بہت احتیاط سے ان کو دیکھنا ہوگا اور بہت احتیاط سے سلچانا ہوگا اس کو کیونکہ یہ شرعی معاملہ بھی ہے یہ قانونی معاملہ بھی ہے یہ خاندانی معاملہ بھی ہے یہ سماجی معاملہ بھی ہے اب اس کو آگے لے کر بڑے احتیاط سے جانا ہوا کیونکہ جو اب تک ہوا ہے نا وہ مثال نہیں بنے گا تو اس سے آگے ہوگا وہ مثال بنے گا تو ایک اچھی مثال پیدا ہونی چاہیے ہمارے سامنے تو یہ بہت ضروری ہے جی بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جیسے جیسے اس کیس میں ڈیولیمنٹس ہوں گی تو آپ کا تجزیہ لیتے رہیں گے بہت شکریہ سر